بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سعید بن زید جنتی ہے جامعہ ترمزی 3747 حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اشرہ مبشرہ میں سے ایک تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بہنوئی اور رشتے میں ان کے بتیجے بھی لگتے تھے ان کی بہن آتکہ کی شادی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی وہ قریشی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا نصب نامہ کعب بن لووی پر مل جاتا ہے ان کے والد زید بن عمرو بن نفیل زمانہ جہلیت میں ان گنے چنے افراد میں سے تھے جو اعلانیہ طور پر بتوں سے برات کا اظہار کرتے تھے انہوں نے بدپرستی سے دین ابراہیمی کی طرف رجوع کر لیا تھا زید بن عمرو بیت اللہ سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے اور قریش کو مخاطب کر کے کہتے اے قریش کی جماعت اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں زید بن عمرو کی جان ہے آج اس روح زمین پر میرے سوا کوئی بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے اے قریش کی جماعت خبردار زنا سے بچ کے رہو کیونکہ اس سے فقر ہی آتا ہے پھر وہ ان کی غیر اللہ کے نام پر زبا ہونے والی بکریوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس بکری یا بھیڑ کو اللہ تعالی نے پیدا کیا اس کے لیے آسمانوں سے پانی اتارا زمین میں اس کے لیے گھاس پیدا کیا پھر بھی تم اسے غیر اللہ کے نام پر زبا کرتے ہو زید بن عمرو زندہ درگو ہونے والی بچیوں کو بچاتے تھے جب انہیں معلوم ہوتا کہ فلان شخص اپنی بیٹی کو زمین میں گارنے والا ہے تو اس کے پاس تشریف لے جاتے اور اسے فرماتے اسے قتل نہ کرو اس کی کفالت میں کروں گا اسے اپنے گھر لے جاتے اس کی مکمل کفالت کرتے اس کی رضاعت سے لے کر بڑا ہونے تک تمام ضروریات اور اخراجات خود پورے کرتے اور جب وہ بچی جوان ہو جاتی تو اس کے باپ سے کہتے کہ اگر تم چاہو تو ہم اسے تمہیں واپس کر دیتے ہیں اور اگر چاہو تو اس کی شادی کر کے اس کا گھر آباد کر دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مفہوم کی حدیث ملتی ہے کہ زید بن عمرو قیامت کے دن اکیلے ہی امت کے طور پر اٹھائے جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے جنت کی بشارت بھی دی تھی وہ اللہ تعالی کی عبادت بغیر کسی واسطے کی کرتے تھے ورقہ بن نوفل اور زید بن عمرو دونوں دین حق کے طلبگار تھے ورقہ پہلے یہودی بنے پھر نصرانی ہو گئے مگر زید نے حنیفیت کو ترجیح دی ایک ایسے موحد باپ کے بیٹے سعید کو جو شروعی سے سعید روح تھی جیسے ہی اسلام کی دعوت ملی فوراں اسلام قبول کر لیتے ہیں ان کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن تھی اور بڑی قدیم الاسلام تھی ان کی کنیت ام جمیل تھی یہ بھی نہایت سمیدار اور ذہین خاتون تھی اور ان چند گینی چونی خواتین میں سے ایک تھی جو پڑھنا لکھنا جانتی تھی نہایت پرعظم اور دلیر خاتون تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے میں ان دونوں میاں بیوی کا بڑا کردار ہے کہ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے تو انہی کے بارے میں نعیم بن عبداللہ نے کہا تھا کہ عمر پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو کہ تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں اور پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا راستہ بدل لیا اور اپنی بہن کے گھر گئے اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے بارے میں تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ان دونوں میاں بیوی نے اللہ کی رحم مار کھائی مگر ان کی استقامت نے عمر کے ذہن کو بدل دیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا صیرت نگاروں کے مطابق ان دونوں میاں بیوی نے اکٹھے اسلام قبول کیا تھا اسلام لانے والوں میں ان کا نمبر ستائیسما اور اٹھائیسما بنتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے روب کی وجہ سے ان کو حبشہ ہجرت کی ضرورت نہیں پڑی تاہم جب دیگر صحابہ نے ہجرت کی تو ان دونوں نے بھی ہجرت کی دونوں میاں بیوی نے اسلام کے لیے مختلف انداز میں قربانیاں دی ام جمیل رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ درج ہے جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس پرخطر دور میں خواتین نے بھی کتنی ذہانت و فتانت سے اسلام کا دفاع کیا مکہ کی تاریخ میں وہ دن یقیناً سیاہ ترین تھا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بری طرح پیٹا گیا اتبا بن ربیہ نے ان کے قریب آ کر انہیں پیوند لگے ہوئے جوتوں سے مارا اس نے بطور خاص چہرے کو نشانہ بنایا پھر ان کے پیٹ پر چڑھ گیا قفیت یہ تھی کہ سوجن کے باعث ان کے چہرے اور ناک کا پتہ نہیں چل رہا تھا ان کے قبیلہ بن نتیم کے لوگ انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر لے گئے انہیں یقین تھا کہ اب یہ زندہ نہ بچیں گے اس لیے انہوں نے اعلان کر دیا کہ ابوبکر کو کچھ ہو گیا تو ہم اتبا کو قتل کر دیں گے شام کے وقت جب ہوش آیا تو ان کا پہلا سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا ان کی قوم کے لوگ تیش میں آ گئے اور ان کو سخت سست کہہ کر چل دئیے والدہ ام الخیر نے کہا کچھ کھا پی لیں مگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بارے میں پوچھتے رہے کہ ان کا کیا حال ہے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال معلوم نہیں ہو جاتا میں کچھ نہیں کھاؤں گا ام الخیر نے کہہ دیا کہ مجھے تمہارے ساتھی کا حال معلوم نہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا اما تم ام جمیل فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور اس سے دریافت کرو وہ ام جمیل رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور بولی ابوبکر رضی اللہ عنہ تم سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں اس موقع پر اس عظیم خاتون کی ذہانت و فتانت کا پتہ چلتا ہے وہ کہنے لگیں میں نہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جانتی ہوں اور نہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو البتہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے صاحب زادے کے پاس جا سکتی ہوں ام الخیر نے کہا بہتر ہے اس کے بعد ام جمیل رضی اللہ عنہ ان کے ہمراہ آئیں تو دیکھا ابوبکر رضی اللہ عنہ انتہائی نازک حالت میں پڑے تھے وہ ان کے قریب ہوئیں تو چیخ اٹھیں اور کہنے لگیں جس قوم نے آپ کی یہ حالت بنائی ہے وہ یقیناً بد کماش اور کافر قوم ہے مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کا بدلہ ان سے لے کر رہے گا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ ان کا کیا حال ہے وہ پھر بولی کہ آپ کی والدہ سن رہی ہے جواب ملا کوئی بات نہیں آپ بتائیں وہ بولی وہ صحیح سالم ہے پوچھا کہاں ہیں جواب ملا کہ ارکم رضی اللہ عنہ کے گھر ہیں ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا تو پھر اللہ کے لیے مجھ پر عہد ہے کہ میں اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں اس کے بعد یہ عظیم خاتون ان کے گھر رکی رہی جب رات ہو گئی آمد و رفت بند ہو گئی اور سناٹا چھا گیا تو یہ دونوں ابوبکر رضی اللہ عنہ کو لے کر نکلیں وہ ان پر ٹیک لگائے ہوئے تھے انہوں نے اسی حالت میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اگر اس واقعہ پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ کس قدر ذہین اور سمجدار خاتون تھی بلا شبا وہ دن مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی بڑا مشکل اور پریشان کن تھا سید بن زید رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ کے ساتھ حجرت کر کے مدینہ آئے تو رفاہ بن عبدالمنزر کے مہمان بنے غزبہ بدر سے پہلے جب کافلے کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ مدینہ کے پاس سے گزر رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سید بن زید اور طلح بن عبیدلہ رضی اللہ عنہ کو اس کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے شمال کی جانب روانہ فرمایا یہ دونوں مقام حورا تک تشریف لے گئے اور وہیں ٹھہرے رہے جب ابو سفیان کافلہ لے کر وہاں سے گزرا تو یہ واپس آئے تاہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافلے کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا اور آپ بدر کو تشریف لے جا چکے تھے کہ یہ دونوں واپس مدینہ پہنچے یہ بھی بدر کی طرف روانہ ہوئے مگر اس دوران بدر کا واقعہ ہو چکا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے اس طرح ان دونوں نے بدر میں شرکت نہیں کی مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بدری صحابہ میں شمار فرمایا اور مال غنیمت میں سے حصہ بھی عطا فرمایا غزوہ بدر کے علاوہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے غزوہ اہد خندق اور دوسرے تمام غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دس صحابہ کو جنت کی خوشخبری دی ان میں ایک نام سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا بھی ہے اس طرح وہ بھی اشرا مبشرا میں سے ایک ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب شام پر حملہ کیا گیا تو فوج کے کمانڈر ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ تھے ان کے متحد پیدل فوج کی کمان حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی وہ دمشق کی فتح میں بھی شریک تھے فتح کے بعد ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ نے ان کو دمشق کی گورنری پر معمور کر دیا انہوں نے عوضہ تو قبول کر لیا مگر ان کا دل و دماغ جہاد کی طرف ہی لگا ہوا تھا کچھ دیر تو صبر کر لیا مگر فوراں بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ لوگ جہاد کریں اور میں اس سے محروم رہوں آپ سے میری گزارش ہے کہ خط ملتے ہی کسی کو میری جگہ بھیج دیجئے میں ان قریب جہاد میں حصہ لینے کے لیے آ رہا ہوں چنانچہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مجبور ہو کر ان کی جگہ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو دمشق کا گورنر مقرر کر دیا مروان بن حکم کے دور میں عروہ بنت عویس نامی ایک خاتون نے ان کے خلاف ایک جھوٹا دعویٰ دائر کر دیا کہ انہوں نے اس کی ارازی پر قبضہ کر لیا ہے مروان نے ان کو بلوا بیجا اور ان سے عروہ کے مواقف کی تصدیق چاہی انہوں نے تاجب سے کہا کہ کیا میں عروہ پر ظلم کر سکتا ہوں جبکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن رکھا ہے مروان نے پوچھا کون سا فرمان انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے جس کسی نے کسی مسلمان کی ایک بالشت زمین حق کے بغیر ہتھیا لی اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن سات زمینوں کا توق پہنائیں گے ایک اور روایت کے مطابق جو صحیح بخاری میں ہے کہ جس نے ایک بالشت زمین ظلم کر کے لی اس کو قیامت کے دن سات زمینوں کا توق پہنایا جائے گا مروان بن حکم نے جب یہ سنا تو کہنے لگے اس کے بعد کسی دلیل یا گواہی کی کوئی ضرورت نہیں اور مقدمہ خارج کر دیا سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی شہرت کو نقصان پہنچا تھا مقدمہ کی وجہ سے تکلیف بھی اٹھائی بشری تقاضے ہیں ان کے دل پر چوٹ پڑی تھی اسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھا لیے اور کہا اے میرے رب اگر یہ عورت جھٹی ہے تو اس کی بنائی ختم کر دے اور اس کے کوئیں کو اس کی قبر بنا دے تاکہ مسلمانوں کو بھی یقین ہو جائے کہ میں نے اس پر ظلم نہیں کیا اللہ تعالی نے ان کی دعا کو قبول فرمایا کچھ ہی دن گزرے تھے کہ یہ عورت اندی ہو گئی اور تھوڑے عرصے کے بعد یہ اپنے گھر کے کوئے میں گر گئی اور وہیں اس کی قبر بنی امہات المومنین میں سے ایک نے وسیعت کی تھی کہ میری نمازی جنازہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ پڑھائیں گے چنانچہ حاکم وقت مروان بن حکم نے ان سے اختلاف کے باوجود ان کو مسلحہ پر کھڑا کیا اور انہوں نے نمازی جنازہ پڑھائی ایک دن سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے سنا کہ ایک شخص اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہا ہے ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا فرمانے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس بات کو میرے کانوں نے سنا اور میرے دل و دماغ میں سبت ہو گئی میں جھوٹا راوی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹی بات بیان کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دس لوگ جنت میں ہے ابو بکر جنت میں عمر جنت میں عثمان جنت میں علی جنت میں طلحہ جنت میں زبیر جنت میں عبد الرحمن بن عوف جنت میں سعید بن ابی وقاس جنت میں ابو عبیدہ بن جرہ جنت میں رضی اللہ عنہم اور اگر تم چاہو تو میں دسوے کا نام بھی لے دوں لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے ان کو اللہ کا واسطہ دے کر کہنے لگے اے صحابی رسول بتائیں وہ دسویں شخصیت کون سی ہیں تو سعید بن زید رضی اللہ عنہم فرمانے لگے تم لوگ مجھے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتے ہو تو اللہ کی قسم دسوہ میں ہوں پھر فرمایا اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی شخص نے کسی جنگ میں حصہ لیا یا حاضر ہوا اور اس کا چہرہ غبار علودہ ہو گیا تو اس کا یہ عمل تمہارے ایک شخص کی ساری زندگی سے افضل ہے خواہ اس کی عمر حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر ہو سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی عمر ستر بر سے کچھ زائد تھی مدینہ سے دس مل دور عقیق کے مقام پر سن باون ہجری میں ان کی وفات ہوئی حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ نے انہیں غسل دیا اور ان کی تجہیز و تکفین کی وہ لوگوں کے ساتھ ان کی میت کو لے کر مدینہ طیبہ آئے اور وہیں انہیں دفن کر دیا گیا ان کی قبر میں حضرت سعید بن نبی وقاس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اترے اور انہیں آخری آرام گہہ میں لٹایا اللہ تعالی ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے آمین یا رب العالمین معزز ناظرین و سامین اکرام میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی صیرت کا یہ قصہ ضرور پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا جزاکاللہ